پہلے انسان اپنے ایمان کو بچا کر فخر کرتا تھا آج اپنے ایمان کو بیچ کر فخر محسوس کرتا ہے میرے دوستو ایمان اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے بہت ساری نعمتیں دی ہیں لیکن ایمان سب سے بڑی نعمت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جگہ سے گزر ہوا آپ نے دیکھا کہ وہاں حجوم لگا ہوا ہے قریب گئے جا کر دیکھا تو ناقابل یقین منظر آپ کے سامنے تھا ایک شخص ہے آنکھوں سے اندھا ہے ہاتھ نہیں ہیں پیر نہیں ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے آپ اس کے قریب گئے اور جا کر پوچھا تیری آنکھیں نہیں ہیں ہاتھ نہیں ہیں پیر نہیں ہیں کوئی خوشحال انسان اللہ کا ذکر کرے اس کا شکر کرے کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کوئی صحت مند اللہ کا شکر ادا کرے کوئی تاجب کی بات نہیں ہے میری تو نہ ہاتھ ہیں نہ ہاتھ ہیں نہ پیر ہیں پھر بھی شکر ادا کر رہا ہے کس بات کا شکر ادا کر رہا ہے تو اس نے کہا بے شک اللہ کے بے شک میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے کوئی سہارہ نہیں ہے لیکن میں شکر اس بات پر کر رہا ہوں اللہ کی دیو ہوئی سب سے بڑی نعمت دولت ایمان میرے پاس بہت سنجھ آ رہی ہے آپ کو اور آج انسان ذرا ذرا سی بات میں اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہے شکر ادا کرنے چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نمازہ ہے دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنا ایمان بیز دیتا ہے آؤ میں تمہیں ان لوگوں کی داستان سناؤں کہ جب دولت ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے تو کس طرح وہ اپنا دامن بچا کر نکل جاتے ہیں اپنا ایمان بچا کر نکل جاتے ہیں نان پارا کا نواب ہے عالی حضرت امام عشق و محبت کی بارگاہ میں ایک خط لکھتا ہے آپ بڑی اچھی ناک کہنا جانتے ہیں بڑے اچھے شاعر ہیں بڑے اچھی تعریف کرتے ہیں چند آشار میری شاعر میں لکھ دی دیئے اور قیامت تک میری عظمتیں میری عظمتوں کے ٹنکیں بچتے رہیں گے اور مجھے یاد رکھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا کہ عالی حضرت نے پھلا نواب کے لیے چند آشار لکھے تھے عالی حضرت نے جب اس خط کو پڑا تو آنکھوں میں آسو آگئے رنجیدہ ہوئے خمزدہ ہوئے اور کہا کہ لوگ احمد رضا کے عشق کو اتنا نامکمل سمجھتے ہیں اتنا ناتمام سمجھتے ہیں کہ اسے خریدنے کی باتیں کر رہے ہیں ارے یہ زبان تو کسی اور کو دے چکا ہوں یہ زبان کھلے گی تو نات مصطفیٰ کے لیے یہ زبان کھلے گی تو عزمت مصطفیٰ کے لیے یہ زبان کھلے گی تو نامو سے رسالت کے لیے کیونکہ یہ زبان انہی کا دی ہوا صدقہ ہے دہن میں زبان تمہارے لیے بطن میں حجام تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے سبابو چلے کہ باغ فلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لبا کے تلے لبا کے تلے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے تو حضور نباب کو کیا جواب دیں اس بلا میں میری بلا میں قدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نا نہیں اس سے جا کر کہو پھر کے کلی گلی تبا ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا ان کی کلی سے جائے کیوں رخصتے کاف لاکشور غصے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مضا نازے دبا اٹھائے کیوں نارِ تکبیر نارِ رسالت مسلکِ علی حضرت نارِ تکبیر میرے عزیزو اپنے ایمان کی اہمیت کو جانو ہم مسلمان ہیں حضور کے امتی ہیں سب سے بڑے فخر کی بات ہے ہمارے ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے لیکن آج مسلمان اسلام کی قدر اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ہم نے جانوں کے نظرانے پیش نہیں کیے اسلام کی خاطر ہم نے سروں کے نظرانے پیش نہیں کیے ہم نے گھر نہیں لٹایا ہے دولت نہیں لٹائی ہے ہمارا کچھ لٹا نہیں ہے کچھ بگڑا نہیں ہے اس لیے مسلمان ہی اسلام کی قدر نہیں کرتا ہے میرے دوستو یہ اسلام نجانے کتنی درد کی راہوں سے گدرا ہے نجانے کتنی مشکلات سے گدرا ہے نجانے کتنے امتحانات آئے ہیں اسلام کے راستے میں حضرت امیر حمزہ کا کلیدہ چبایا گیا اسی اسلام کی خاطر صحابہ کو تبکے ہوئی ریت پر لٹایا گیا دیکھتے ہوئے سولو پر لٹایا گیا کسی کو سولی پر چڑھائے گیا اسی اسلام کی خاطر کسی کو تختہ دار پر لٹکایا گیا کسی کو توپ کے دھانے پر رکھ کے پلا دیا گیا کسی کو اندھیری کوٹریوں میں پھینک دیا گیا کسی کو تیر اور تلوار سے چھلنی کر دیا گیا اس اسلام کو بچانے کے لیے نجانے کتنے کربلا واقع ہوئے ہیں نجانے کتنی قربان یتیقی ہیں نجانے کتنی شہادتیں ہوئی ہیں لیکن اہل امام اپنی جانے قربان کرتے رہے اپنی جانوں کے نظرانے دیتے رہے لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دی اسلام پر آنچ نہیں آنے دی ہے امام احمد بن حمل کا دور ہے آج ناظم بھائی کہہ رہے تھے امام آدم کے تعلق سے کچھ بولنا ہے تو میں جن حضرات کا بھی ذکر کروں گا وہ سب اپنے وقت کے امام ہیں امام احمد بن حمل کا دور ہے ایک فتنہ اٹھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یوں ہی ہم تک پہنچ گیا ہے نجانے کتنے فتنے پیدا ہوئے آئیمہ نے اپنی جان قربان کی اسلاف نے پذرگوں نے جانوں کے نظرانے پیش کی ہیں تب جا کر کہ یہ اسلام کی صورت ہمارے سامنے جانے کیا ہوا ہوتا اسلام کا ایک فتنہ اٹھتا ہے خلق قرآن کا کہ قرآن مخلوق ہے مخلوق کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مخلوق فنہ ہو جائے گی ویسے ہی قرآن بھی فنہ ہو جائے گا اور اتنی تیزی سے یہ فتنہ پھیلا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ساری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لے گا کیونکہ اس فتنے کو پھیلانے والے عام لوگ نہیں تھے بلکہ بادشاہ وقت تھا اس زمانے کا حاکم موتسم تھا رہا تھا اور عالم یہ تھا کہ جو بھی اس کے خلاف بولتا تھا یا تو اس کی زبان کاٹ لی جاتی تھی اس کا سرخلم کر دیا جاتا تھا یا اس کو قید میں ڈال دیا جاتا تھا بہت سارے علماء کو شہید کر دیا گیا کچھ شہر چھوڑ کر کے چلے گئے اب ایسا طور بھی آیا کہ اب اس کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں تھا سب کی زبانیں خاموش ہو گئیں سب زبانوں کو خرید لیا گیا اب کوئی بولنے والا نہیں تھا کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس سے جواب طلب کر سکے اس کے جواب دے سکے کسی کو جرہت نہیں تھی کسی کو حمد نہیں تھی اسی دور میں اسی شہر میں ایک ساتھ سال کا بولہ کھڑا ہوتا ہے جس کو دنیا امام احمد بن حمل کے نام سے جانتی ہے اور وہ کھڑا ہوتا ہے اور پاسشا کو للکار کر کہتا ہے اگر ایک پاسشا کیا ہزاروں پاسشا بھی آ جائیں تو احمد بن حمل اپنی بات پر اٹھن رہے گا اور قرآن کو اللہ کا کلام ہی کہتے رہے گا جب پاسشا نے یہ بات سنی حکم دیا جاؤ اس بھوڑے کو گرفتار کر کے لے کر آؤ اور اس طرح گرفتار کرنا اتنی بھاری پیڑیاں اس کے ہاتھ اور پیروں میں ٹالنا کہ یہ بھوڑا چل نہ سکے میرے عزیزو اس بھوڑے اور بڑھابے کے زبانے میں امام احمد بن حمل کو گرفتار کر کے لائے جاتا ہے پاسشا کہتا ہے اگر تو حق پر ہے تو اپنی حقانیت کو ثابت کر کے دکھا اور دربکے ہوئے علماء درباری علماء مناظرے کے لئے تیار بیٹھے تھے تین دن تک مناظرہ چلتا رہا ایک طرف سیکڑ علماء ہیں ایک طرف امام احمد بن حمل تنہا کھڑے ہیں ادھر سیکڑوں کتابوں کے امبار ہیں ادھر تنہا امام کھڑا ہوا ہے سب کو لا جواب کر دیا آخر میں باستہ نے کہا اب کوئی مناظرہ نہیں ہوگا اب کوئی بحث نہیں ہوگی اب سیدھے امام احمد بن حمل کو کھڑے لگائے جائیں گے امام احمد بن حمل کو جب کھڑے لگانے کے لئے لے کر جائے جا رہا تھا آپ بیان کرتے ہیں حجوم کو چیرتا ہوا ایک لمبے قد کا انسان میرے سامنے آتا ہے اور آکر کہتا ہے آپ مجھے جانتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں میں ابو الحیسم ہوں بغداد کا سب سے بڑا لٹیرا ہوں سب سے بڑا چور ہوں اور سنو میں نے ان اباسیوں کے کھڑوں کی وجہ سے چوری کرنا نہیں چھوڑا ہے یہ تو چوری تھی اگر میں چھوڑوں نہ چھوڑوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن آپ اس امت کے امام ہیں اگر آپ کے قدم لنکھڑا گئے اگر آپ کے قدم دگمگا گئے تو یہ امت دگمگا جائے گی میں چور ہوں چوری کرنے کے بابوجود بھی چور ہونے کے بابوجود بھی میں کھڑوں سے نہیں درا آپ امام ہیں اگر آپ در گئے تو یہ امتلن کھڑا جائے گی امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر کولے برسائے جا رہے تھے اس کی یہ بات یاد آتی تھی اور جسم کے اندر ایک نئی روح آ جاتی تھی اور ایسا جذبہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ ایک چاند کا اگر ہزاروں چانے بھی ہو تو یوں ہی راہِ خدا میں قربان کرتا چلا جائے بہانداز نعرِ تقبیر نعرِ رسالت سرکار کی آمد مسلکِ عالی حضرت ہمارے اصلاف نے قربانیہ دی ہیں تب جا کر کہ یہ صورت میں یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے اور آج بھی جو مسجدوں کے امام ہیں انہی کے نقشِ قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت ساری پریشانیوں کے بابوجود بھی سبر کرتے ہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں استقامت سے کام لیتے ہیں اور آج بھی اس دین کی تبلیغ کو جاری رکھا ہے یہ جو سبر کا جذبہ ہمیں عطا کیا ہے یہ اہمہ اکرام نے عطا کیا ہے وہ جانتے ہیں ہمارے اماموں نے کس طرح کا سبر کیا ہے اس اسلام کی تبلیغ کے لیے امام آزم کی بارگاہ میں آپ کا ایک حاصل آپ کی بارگاہ میں آتا ہے آپ کا سبر آزمانے کے لیے اس کو بہت غور سے سنیے گا اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی دیئے گا اس واقعے کی روشنے میں امام آزم کی بارگاہ میں آیا آپ کے سبر کو آزمانے کے لیے دروازے پر دستک دی اور وقت کونسا تھا جس وقت امام آدم آرام فرمایا کرتے تھے بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے اور اس امام کا واقعہ ہے کہ جن کے مسائل کی ہم پیر بھی کرتے ہیں ہم حنفی لوگ ہیں نا جس میں ہمارے امام کون ہیں بتائیے کون ہیں بتاؤ کوئی تو بتاؤ دھوڑ سے بتاؤ ذرا ہاں امام آزم ابو حنیفہ ان کی بارگاہ میں آپ کا ایک حاسد آپ کا سبر آزمانے کے لیے آیا دروازے پر دستک دی آپ آرام کر رہے باہر تصریف لائے اور کہا بتائیے کیسا آنا ہوا تو کہا حضور میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا لیکن آتے آتے میں بھول گیا اب یاد نہیں رہا وہ مجھے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جب یاد آجائے تب آجائے آپ جیسے ہی بستر پر جا کر لیٹے پھر دروازے پر دستک دی کہ حضرت میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں امام آدم تصریف لاتے ہیں آپ ہی زینے سے اتر ہی رہے تھے کہا یاد آگیا مسئلہ کہا ابھی تک تو یاد تھا اب آپ کو دیکھا تو پھر بھول گیا کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ جب یاد آجائے تب آجائے اب دیکھیں کس طرح سے آجائے رہا ہے کئی مرتبہ اس نے ایسے ہی کیا آخر کار جب تیسری مرتبہ آپ کو بلائیا تو کہا حضور مسئلہ یہ تھا میں مسئلہ آپ سے یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ یہ جو پیخانہ ہوتا ہے اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے یہ کڑوہ ہوتا ہے وقت کا امام بڑے بڑے دربیش اولیاء ایمہ محدثین بھوکہا جس کے در دولت پر سلام کرنے کے لیے آتے ہوں اس سے کیا مسئلہ پوچھ رہا ہے ایسے ہر زمانے میں ہوتے ہیں ہر علاقے میں ہوتے ہیں ایسے لوگ لیکن آپ انہوں میں سے مت بنیئے گا کہا میں یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ پیخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوہ ہوتا ہے کوئی اور ہوتا تو گصے سے آگ بھگولہ ہو جاتا ہے لیکن وہ امام تھی اور امام صبر کرتا ہے کیونکہ اسے دین کی تبلیغ کرنی ہوتی تو آپ نے فرمایا کہ وہ شروع میں تو اس کے اندر کچھ مٹھاس ہوتی ہے بعد میں کچھ کڑوہ ہو جاتا ہے اب اس نے کیا کہا آپ نے چکر دیکھا ہے کہ کس طرح آپ کا صبر آدمارا آپ نے چکر دیکھا ہے کہ تو آپ نے فرمایا ہر چیز کا علم دبان سے چکر نہیں ہوتا ہے ذہن سے بھی کیا جاتا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب وہ پیخانہ ابتدا میں ہوتا ہے تو مکھیاں اس پر بیٹھتی ہیں وہ بعد میں اس پر بیٹھنا چھوڑ دیتی ہیں اور مکھی اسی چیز پر بیٹھتی ہے جس پر مٹھاس ہو جس میں کڑوہ بات ہو اس سے مکھیاں دور ہو جاتی ہیں امام آدم کا اس طرح سے وہ صبر آزما رہا ہے جب اتنی بات سنی اور اتنی صبر سے اس نے آپ کے مسائل بیان کرنے کا انداز دیکھا آپ کے قدموں میں گٹ گیا عرض کی حضور مجھ سے خطا ہو گئی مجھ سے خطا ہو گئی وہ ساخی ہو گئی مجھے معاف کر دیں اور آج سے میں یہ جان چکا ہوں اگر وقت کا کوئی امام ہے تو امام آدم ابو حنیفہ یہ امام اتنا صبر کیوں کرتے ہیں آپ جانتے ہیں امام یہ صبر کیوں کرتے ہیں کہ نہ اپنے گھر کی فکر نہ دولت کی فکر نہ کاروبار کی فکر صرف دین کی تبلیغ کی فکر ہے وجہ کیا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے ان کو اپنا وارث کہا ہے یہ اس نیابت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسجد کا امام بہت ساری چیزوں کو پرداشت کر کے دین کی تبلیغ میں لگا رہتا ہے ورنہ امام چاہے تو بہتر سے بہتر کاروبار کر سکتا ہے کیونکہ ہر طرح کے انسان سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ہر طرح کے انسان سے اس کی ملقات ہوتی ہے ذہنوں کو پڑھنا اچھے سے جانتا ہے امام اگر دولت کی خواہش اماموں میں پیدا ہو جائے تو مسلح کو چھوڑ کر وہ چاہیں تو بڑے سے بڑا کاروبار کر سکتے ہیں لیکن مجھے کوئی ایک ایسا کاروباری بتاؤ جو مسلح کو خالی دیکھ کر کہ امام نے مسلح چھوڑ کر کاروبار کر لیا ہے کوئی ایسا بیپاری بتاؤ کاروباری بتاؤ جو مسلح کو خالی دیکھ کر اپنا کاروبار چھوڑ کر مسلح سمحا لے یہ امام ہے جو سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود بھی دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اپنی ذات کا کوئی سوال نہیں کرتے ہیں اپنے لئے کچھ نہیں مانگتے ہیں یہ تمہیں ڈانٹتے ہیں اس کو برداشت کیا کرو یہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کو برداشت کیا کرو کیونکہ یہ سب کچھ تمہارے لئے کرتے ہیں یہ ان کا ڈانٹنہ بھی تمہارے کام آئے گا یہ ان کے سخت الفاظ بھی تمہارے کام آئیں گے یہ سب تمہارے فائدے کے لئے کر رہے ہیں اس لئے کہ اگر امام کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ مسجد کے ممبر پر کھڑا ہوتا ہے کبھی اپنی ذات کے لئے سوال نہیں کرتا ہے کبھی اپنے بچوں کے لیے سوال نہیں کرتا ہے میں قرائے پہ رہ رہا ہوں مجھے گھر بنا دو کبھی کسی امام کو اپنے نہیں دیکھا ہوگا میرے بچے بھوکے ہیں ممبر کھڑے ہو کر کہے کہ میرے بچوں کے کھانے کا انتدام کر دو کبھی کسی امام کو نہیں دیکھا ہوگا یہ امام جو اپنے لیے نہیں مانگتا ہے اپنے بچوں کے لیے نہیں مانگتا ہے اپنے گھر کے لیے سوال نہیں کرتا ہے لیکن جب بات آ جائے مسجد بنانے کی جب بات آ جائے مدرسہ تعمیر کرنے کی مسلح پر کھڑا ہوتا ہے جس نے اپنے بچوں کے لیے کوئی سوال نہیں کیا اپنی ذات کے لیے کوئی سوال نہیں کیا راہ خدا کے لیے تم سے مانگتا ہے اور نتیجے میں عالی شان مدرسہ بن جاتا ہے نتیجے میں عالی شان مسجد بن جاتی ہے اور بڑے بڑے دین کے کام ہو جاتے ہیں آن اللہ میرے دوستو بس آخری بات اماموں کے قدر کیا کریں اماموں کے آگے آجزی اور انکساری سے پیش آو گے آجزی اور انکساری سے پیش آو گے تو تمہارے اندر کا جو انہ ہے میں وہ میں ختم ہو جائے اور جب تک وہ میں زندہ ہے تو جان لیجئے عشق مصطفیٰ تمہارے دلوں میں نہیں آسکتا اماموں کے سامنے آجزی سے عدب سے پیش آئے کرو چاہیں کتنا ہی بڑا کاروار ہو کتنا ہی بڑا بزنس ہو امام کی بارگاہ میں جب جاؤ چھوٹی سے چھوٹی مسجد کا امام ہو تو اس طرح بیٹھا کرو جیسے ایک استاش شاگرت کے سامنے بیٹھتا ہے امام بھی اختاد ہی ہے نا تمہارے حضرت علی نے کیا فرمایا من قرآن لفظن فہوبا استادی یا مولائی غالبا یہی الفاظ ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا تو وہ میرا استاد ہے امام کتنی بات ہے تم کو پڑھاتا ہے جب امام کے ساتھ عدب سے پیش آؤ گے تو تمہارے اندر کی انہ ختم ہو جائے گی میں ختم ہو جائے گی میں جس میں نے آج اس معاشرے کو تباہ کر دیا ہے برباد کر دیا ہے میں سب سے افضل ہوں میں سب سے عالی ہوں مجھ جیسی شادیاں کوئی نہیں کر سکتا مجھ جیسے پرگرام کوئی نہیں کر سکتا مجھ جیسی لگن کوئی نہیں بھیج سکتا مجھ جیسی منگنی کوئی نہیں کر سکتا یہ جو میں ہے میں یہ تب ہی ختم ہوگی جب تم آجزی سے پیش آؤ گے اور جس دن میں ختم ہو جائے گی اسے دن تم آشق رسول بن جاؤ اللہ سبان اللہ فاظت ہاں یہ ہے کہ اچھی چیزوں کے لئے میں کہا ہوں میرے مجھ جیسی شادیاں مجھ جیسی شادیاں اس گنہگار کی شفاعت کون کرائے گا تو مدینہ سے آباز آئے گی میرے آقا فرمائیں گے میں ان گنہگاروں کو پلسرات سے کون گزارے گا آقا فرمائیں گے میں حوضہ کوسر پر جان کون پلائے گا میں ان گنہگاروں کو جنہیں سارے انبیاء نے پھٹکار دیا ہے انہیں گلے سے کون لگائے گا انا لہا انا لہا انہیں گلے سے میں لگاؤں گا آج نام و نمود کے لئے اور شورت کے لئے ذرا ذرا سی باتوں پر میں کہتے ہو دین کے کاموں کے لئے میں کہا کرو و جب یہ دین کے کاموں کے لئے تم میں کہو گے تو ایسی دیوان کی تمہارے اندر سما جائے گی لوگ کہتے ہیں جو ذکر مصطفی زیادہ سنتے ہیں مسجد اور مدرسوں کا خیال زیادہ رکھتے ہیں ملادوں میں زیادہ شریف ہوتے ہیں تو لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے ہیں تو میرے دوستوں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے فقر سے کہیے کہاں ہم دیوانے ہیں اور تاریخ گواہ ہے جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی ہے تو یہی دیوانے میدان عمل میں نکل کر سامنے آئے جب بھی سر کٹانے کی باری آئی ہے یہی دیوانے نکل کر سامنے آئے ہیں لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ تو بڑے بڑے جلوس نکالتے ہیں عید ملاد النبی پر جسمان آتے ہیں یہ تو دیوانے ہیں پاگل ہیں ان سے کہو ہاں ہم دیوانے ہیں اور یہی دیوانے جب اسلام پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے آقا کی سیر پر جب کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو یہی دیوانے میدان عمل میں نکل کر سامنے آتے ہیں اور آپ بھی دیکھئے ابھی جو گستاخی کی گئی تو یہی دیوانے کبھی میمورنڈم دینے کے لیے جاتے ہیں کبھی احتجاج کرتے ہیں مولانہ مصروح رضا صاحب نے ابھی میمورنڈم دیا انہیں کوئی مطلب نہیں انہیں کوئی کسی کسان میں گستاخی کرے انہیں مطلب نہیں ہے کہ حضور کے سان میں گستاخی ہو گئی کہ حضرتِ عائشہ کے سان میں گستاخی ہو گئی انہیں تو بس کتاب مل گئی ہے قرآن مل گیا ہے ان کو اور اس کے بعد پتہ نہیں کون لے کر آیا کیسے لے کر آیا کتنی تکلیفیں اٹھائیں کتنی مشکلات اٹھائیں کتنی قربانیاں پیش کی ہیں انہیں اس سے مطلب نہیں ہے قرآن مل گیا ہے اسے پڑھیں گے باقی انہیں کوئی مطلب یہ دیوانوں کا کام ہے یہ ہم جیسے دیوانوں کا کام ہے کہ آقا کی شان میں جب کوئی گستاخی کرتا ہے تو نہ چان کی پروہ کرتے ہیں نہ مال کی پروہ کرتے ہیں نہ گھر کی پروہ کرتے ہیں اور دیوانوں کی طرح نکل پڑتے ہیں سب کچھ نشاور کرنے کے لئے ہم بیگانہ یا گانہ اور دیوانہ بن کر حضور کی جانس شان پر ناموز پر شان پروہ کریں آخری بات میں آپ کو بتا دوں جب دیوانگی کی بات چلی ہے ان دیوانوں نے پڑی پلی سلطنت کے قدم ڈکمگا دیئے ہیں جنگ خیدنک کا موقع ہے آخری بات بس اس کو توجہ سے سننی دیئے جنگ خندق کا موقع بات سنگا آ رہی ہیں آپ جنگ خندق کا موقع ہے ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا وہ جب کوئی مشکل آتی تھی تو تمام صحابہ مشکل کشا کے پاس جاتے ہیں آخر کے پاس آئے حضور یہ پتھر ہے ٹوٹتا نہیں حضور نے ایک گدال ماری چورا چورا ہو گیا اس سے پہلے دو چنگاریں نکلی تھیں ایران فتح ہو جائے گا روم فتح ہو جائے گا جب صحابہ نے یہ بات سنی تو تاجم نہیں کیا حیرت نہیں کی ارے حضور ہم تو پھوکے پیاسے ہیں جان بچانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں پیٹوں سے پتھر بنے ہوئے ہیں جان بچانا مشکل پڑ رہا ہے اور آپ اس وقت کی سوپر پاور کے بارے میں فرما رہے ہیں فتح ہو جائے گا صحابہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا آقا فرما رہے ہیں تو ہو جائے گا وہ صحابہ تھے اور ان کا یہ یقین تھا کہ جو دن کو شب کہا تو رات ہو کے رہی ان کی زبان سے جو بات رکلی وہ بات ہو کے رہی اور صرف صحابہ ہی نہیں جب دشمن کے خیمے میں یہ بات پہنچی تو اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ محمد نے اپنے ساتھیوں کو دلاسہ دینے کے لیے بات کہی ہے اپنے ساتھیوں کا دل بڑھانے کے لیے حوصلہ دینے کے لیے بات کہی ہے اس نے بھی کہا کہ اگر محمد کی یہ بات کہی ہے تو ضرور اس کی پاس کوئی طاقت ہے ضرور اس کی پاس کوئی فوج ہے کیونکہ اس پوری پوری تاریخ کبہ ہے کہ محمد نے ایک لفظ بھی ایک لفظ میں جھوٹ کا نہیں بولا ہے اگر محمد نے یہ بات کہی ہے تو جا کر تحقیق کرو اس کے اندر کوئی نہ کوئی رات موجود ہے ایک کمانڈر آتا ہے نمائندہ آتا ہے مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک مندر دیکھتا ہے میرے آقا بضو فرما رہی ہیں آقا بضو فرما رہی ہیں اور عالم یہ ہے کہ پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرتے ہیں صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اپنے چہروں سے ملتے ہیں اپنے جسموں سے ملتے ہیں وہ نمائندہ اس بات کو دیکھتا ہے واپس چلا جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے دنیا کی کسی بھی طاقت سے ٹکرا جانا لیکن محمد سے مٹ ٹکرانا کونسی طاقت ہے ان کے پاس کیا کوئی بہت بڑی فوج ہے کیا بہت بڑا اشلاحہ ہے کیا بہت ہتیار ہیں کہاں ہاں ان کے پاس ایک ایسی طاقت ہے جو کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے جو کسی حاکم کے پاس نہیں ہے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں بڑے بڑے درباروں میں حاضری دی ہے بڑی بڑی سلطنتوں کو دیکھا ہے بڑے بڑے حاکموں کو دیکھا ہے لیکن میں نے یہ دیکھا دنیا کے چتنے بھی بادشاہ ہیں وہ فوج تیار کرتے ہیں جنگ جو تیار کرتے ہیں پہلوان تیار کرتے ہیں فوجی تیار کرتے ہیں فوجی کی فوج سے یار کرتے ہیں لیکن محمد نے فوجیوں کو اگھٹا نہیں کیا ہے پہلوانوں کو اگھٹا نہیں کیا ہے جنگجو کو اگھٹا نہیں کیا ہے محمد عربی نے دیوانوں کی فوج بنائی ہے اور یاد رکھو جنگجو سے ٹکرائے جا سکتا ہے پہلوان سے ٹکرائے جا سکتا ہے لیکن دیوانے سے نہیں ٹکرائے جا سکتا اس لیے دیوانہ جب نکلتا ہے تو چاند کی پروہ نہیں کرتا ہے دیوانہ جب نکلتا ہے تو مال کی پروہ نہیں کرتا ہے دیبانہ جب نکلتا ہے تو سب کچھ اپنا نجھابر کر کے نکلتا ہے میرے عزیز و دوستو اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت ادا فرمائی حضور کا امتی بنایا بس اس پر فخر کرتے رہیے زمانہ کیسے بھی آئے دور کیسے بھی آئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انتم العالونہ انتم مؤمنین تم ہی سر بلند رہو گے اگر تمہارے اندر سچا ایمان ہے